موسیقی 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 کے لوگوں نے کیر کی ہے کانسل جنرل ٹرونٹو مسٹر عبد الحمید نے خود مسافروں سے ائرپورٹ میں ملاقات کی اور ان کو یقین دہانی کی کہ پاکستان ہر مشکل وقت میں اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہے ہمارے لئے یہ بڑا باعث ہے اتمنان ہے کہ دو سو پچاس پاکستانی جو یہاں پر سٹینڈر تھے وہ پاکستان میں اپنے اہل و اہیال کے ساتھ پرمسر رتید منائیں گے اور ہم نے پچھلے چھے سے آٹھ ہفتوں میں ان کے ساتھ انٹینسیولی کوارڈینیٹ کیا ہے بار بار رابطہ رکھا ہے تاکہ ان کو کوئی مسئلہ ہو تو اس میں ہم ان کو اسسٹ کر سکیں کانسلیٹ کی جانت سے مارچ دوہزار بیس میں شائع کی گئی ویب سائٹ کی مدد سے عبد الحمید صاحب مسلسل پھسے ہوئے پاکستانیوں سے رابطے میں ہیں اور جاری ریجسٹریشن کے ذریعے ہر ممکن مدد فراہم کرنے کو تیار ہیں اسلام علیکم جی آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلویجن نیوزن کی سپیشل ٹرانسومیشن کرونا وائرس کے حوالے سے میں ہوں آسماء اقبال میرا ساتھ دے رہے ہیں آج کی ٹرانسومیشن میں عمران حسن اور سب سے پہلے آج ہم بات کرنے والے ہیں اسی ریپورٹ کے حوالے سے جو اب سے تھوڑی دیر پہلے آپ دیکھ رہے تھے کینیڈا میں پھسے ہوئے پاکستانیوں کے حوالے سے کہ کس طرح سے وہاں بھی پاکستان کی حکومت جو ہے اس کے احکامات یہ ہیں آپ نے جو مقلب امالی کے اندر سفارت خانے کام کر رہے ہیں امبیسیز جو کام کر رہی ہیں کہ تمام پاکستانیوں کی آپ نے ٹیک کیر کرنی ہے جس طرح بھی پاسیول ہو سکے کینیڈا کے اندر جو ہمارے سٹوڈنٹس ہیں ان کے کچھ سوٹس تھے کچھ گفتگو تھی اس ریپورٹ کے اندر جو آپ نے سنیے وہاں نے کہا یہی عمران کہ وہاں پر ان کا پاکستانی سفارت خانے کی جانب سے بہت زیادہ خیال رکھا جا رہا ہے اور پوچھا جا رہا ہے کہ ان کو وہاں پر کیا ایشیوز ہیں کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو وہاں پر جوب کی تلاش میں گئے تھے وہاں پر فس گئے کرونا وائرس کی وجہ سے لیکن ان کی بھی بھرپور طریقے سے عمران مدد کی گئی ہے گورنمنٹ آ پاکستان کوشش کری ہے زلفی بخاری صاحب بڑے اس میں انوارڈ ہے اور زلفی بخاری صاحب کو ان ایفرٹس کے جواب میں اپوزیشن سے بڑی تنقید بھی سننا پڑ رہی ہے آج ایک سٹیٹمنٹ میں پڑ رہا تھا شہباز شریف صاحب کی نیوز پیپرز کے اندر جس میں انہوں نے تنقید کیا زلفی بخاری صاحب کی ان ایفرٹس کی اوپر دوسری جانب جب ہم عوام کی بات کرتے ہیں بہت سارے لوگ سوشل میڈیا پر یہ ازارے خیال کرتے نظر آتے ہیں کہ وہ بڑے مطمئن ہیں جس طریقے اس ایمرجنسی صورتحال کے اندر گورنمنٹ آف پاکستان ری ایکٹ کر رہی ہے چونکہ جب صرف وہان کے اندر آسمہ ہمارے سٹوڈنٹس موجود تھے گورنمنٹ پر بہت تنقید ہوئی ہم بھی سماؤ تنقید کر رہے تھے کہ کیوں نہیں لارے لیکن اب چونکہ پوری دنیا کے اندر سیچویشن ایسی ڈیویلپ ہوئی ہے کہ دنیا کو پتا چل چکا ہے کہ کتنی ایمرجنسی سیچویشن ہے تو وہ اب مان رہے ہیں وہ یہ اب تعریف کرتے ہوئے بھی دکھائی دیتے ہیں اور بار بار یہ کہا جا رہا ہے چائنہ نے بھی یہ کہا ہے کہ پاکستان نے اس وقت یہ صحیح فیصلہ کیا تھا چائنہ کا ساتھ دیا کیونکہ چائنہ نے خود ہی یہ کہا تھا پاکستان کو کہ یہ سٹوڈنٹس ہیں ابھی آپ ان کو ہمارے پاس رہنے دیں کیونکہ اگر ان میں سے کوئی بھی متاثر ہوا تو یہ وائرس یہ پاکستان کے اندر پھیل سکتا ہے تو یہی وجہ ہے کہ ان کو نہیں لائے گیا آپ کی اجازت سمران میں چاہوں گے کہ کچھ ہم بات کر لیں کہ پاکستان میں صد کرونا کو لے کر کیا کیسز ہیں کتنے کیسز رپورٹ میں اور پھر دنیا بھر میں میں بتا دوں پہلے دیکھنے والوں کو پاکستان کے اگر ہم بات کریں ناظرین تو یہاں کرونا کیسز کے تعداد بتائی جا رہی ہے 38000 سے بڑھ گئی ہے تیزی سے ہمیں 49000 کی جانبی اجارتے میں دکھائی دیتی ہے کیونکہ یہ تعداد 38799 ہو گئی ہے اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ 834 افراد جو ہیں وہ اپنی جان کی بازی ہارے ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے صرف پاکستان کے اندر یہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں اور اگر گزشتہ 24 گھنٹوں کی بات کریں تو ہمارے ملک میں 1581 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں آپ سب جانتے ہیں ٹیسٹ کیپیسٹی جو ہے پاکستان میں بڑھائی جا چکی ہے اور اسی کی وجہ سے اب زیادہ سے زیادہ کیسز جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو کلیر ہو رہے ہیں جن میں پوزیٹیف نہیں ہے کرونا الحمدللہ اچھا امران اگر ہم دنیا بھر کی بات کریں تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب یہ تعداد جو ہے 46 لاکھ 61 ہزار ہو گئی ہے اور بہت تیزی سے بہت اور آپ نے چونکہ اوبرسیز پاکستانیز کی بات آپ کر رہی تھی اسی کو ذرا آگئے ہم بڑھاتے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان نے فیل وقت انٹرنیشنل فلائٹس جو ہیں اس کو ڈیلے کیا ہے 31 می تک اس پہ فیصلہ کیا جائے گا کہ بڑھائی جائیں یا نہ نہ بڑھائی جائیں سپیشل فلائٹس کا سلسلہ اوبرسیز پاکستانیز کو ہیلپ آؤٹ کرنے کے لئے اور پریسا میں بھی بتائیے گا اگر ہمارے گیسٹ ہمارے ساتھ آ جائیں تو ہم ان سے بھی بات کریں اس حوالے سے چونکہ لوکل جو ہماری جو ڈومیسٹک فلائٹس ہیں اس کا سلسلہ بہرحال شروع کر دیا گیا ہے اور اس میں حکومت کی یہ کوشش ہے کہ جتنا زیادہ ہو سکتا ہے فسیلیٹیٹ کیا جائے اور آگے بڑھائی جائے اس معاملے کو خیر اس سارے معاملے کی اوپر ہم بات کرتے رہیں گے اور آپ کو بتاتے رہیں گے چونکہ اس ٹائم جو صورتحال ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان کو لے کر یہ ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان اپنی بیسٹ ایفرٹس پھٹ کریے سارے معاملے کے اندر سو اس پر ہم بات کرتے رہیں گے بلکل جی ایسا ہی ہے اچھا کہ بات کریں ہم جیسے کہ آپ نے بات کی ہے کہ جو جہاز ہیں جو لوگ سفر کرنا چاہتے ہیں اندرونے ملک جا سکتے ہیں فلائٹس جو ہیں وہ کھول دی گئی ہیں فلائٹ آپریشن شروع ہو چکا ہے لیکن آپ کو ساتھ میں بھی بتائیں کہ جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے پنجاب صبح کے اگر ہم بات کریں تو وہاں پر کھول دی گئی ہے پشاور نے کھل ہی ہے اعلان کر دیا تھا کہ وہاں پر یہ تمام شہر کے اندر خیبر پختونکہ پورے میں پورے صبح کے اندر ٹرانسپورٹ بحال کر دی گئی ہے لیکن جو ایس او پیس دیے گئے ہیں جس طرح سے امران نے شروع میں بات کی کہ ان ایس او پیس کے تحت سب کو کام کرنا ہوگا ان تمام اداروں کو جن کو کاروبار دوبارہ سے کھولنے کی اجازت دی گئی ہے چاہے وہ حجام کی دکان ہو چاہے وہ عام کریانہ سٹور ہو کپڑوں کی دکان ہو جوتوں کی جہاں بھی ہم لوگ شاپنگ کے لیے جا رہے ہیں ان سب کو ہی کہا گیا ہے کہ آپ کاروبار کر سکتے ہیں لیکن ایس او پیس کو مدنظر رکھیں لیکن بڑی عجیب اور افسوسناک بات یہ ہے کہ ایس او پیس کئی مدنظر رکھیں نہیں رکھیں خواتین نہیں رکھ رہی ہے بچے لے کے شاپنگ کے لیے آ رہے ہیں اپنے بچوں کے لیے اچھا کریں بچے گیا میں تو خود ویسے بھی نہیں بلکل اور یہ اگر آپ کر رہے ہیں اگر آپ باہر نہیں جا رہے ہیں بینگ ایونگسٹر تو آپ اپنے والدین کے کیو پر ایک سمہاو احسان کر رہے ہیں چونکہ آپ کرونا گھر لے کے آئیں گے وہ سب سے دہا ولنریبل ہیں بچے آپ کے بہت امپورٹنٹ ہیں اس وقت شاید حسن صدیقی صاحب ہمیں جوائن کریں ٹیلی فون لائن کی اوپر جانے مانے ایکانومیسٹ ہیں مارے معاشیات ہیں پاکستان کی ایکانومی کے حوالے سے آفن آپ ان کو میری شوز میں بھی اور ہمارے دیگر شوز میں بھی دیکھتے رہتے ہیں شاید صاحب تینکیو ویئی مچ وہ جوائننگ آس آپ کے تجزیہ آپ کے جو مختلف تجزیہ ہیں وہ میں سنتا رہا ہوں سنتا رہتا ہوں اس وقت جو سندھ گورنمنٹ ہے اس کا سٹینس یہ ہے کہ جی کرونا بڑھ رہا ہے لوگ ڈاؤن نرم نہ کریں عمران خانسہ پرائم نیسٹر اف پاکستان مسلسل یہ بات کہہ رہے ہیں کہ سولہ کروڑ لوگ تقریباً براہ راست متاثر ہو رہے ہیں غربت کی لکیر سے نیچے بھی ہیں یا ایوریج سٹیزنز ہیں فائنانچلی تو وہ متاثر ہو رہے ہیں ہماری مجبوری ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ کرنا پڑے گا آپ being an independent economist کیونکہ دنیا بھی اب لوگ ڈاؤن کی نرمی کی جانے باہر ہی ہے اس کو کیسے انیلائز کریں گورنمنٹ آف پاکستان فیڈل گورنمنٹ کی سٹریٹیجی کو کیونکہ میں آپ سے یہ عرض کروں کہ ہماری وفاقی حکومت ہو یا ہماری صوبائی حکومت ہو یا اور جو دوسرے محبت وطن پاکستانی ہو سب اس بات پر متفق ہیں کہ یہ جو کرونا کی وبا آئی ہے اس میں جو ہماری حکومت کی ترجیحات ہیں اور ہونی چاہیئے دونوں وہ یہ ہے کہ لوگوں کی زندگیاں مچائی جائیں کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکا جائے جن لوگوں کی زندگی متاثر ہوئی ہے ان کو نقد امداد بھی دیا جائے روشن بھی دیا جائے اب یہ بیلنس اور معیشت کو بھی ہمیں سوالنا ہے تو اب اس کو بیلنس کرنے کی بات ہے ایک طرف یہ ہے کہ معیشت کا پہیہ بھی چلے روزگار بھی ملے اور دوسری طرف جانو کی بھی حفاظت ہو اب اس میں مختلف نکتہ نظر جو ہیں وہ ہوتے ہیں اور ہو سکتے ہیں حکومت کی جو سوچ ہے وہ بھی اپنی جگہ صحیح ہے مگر میرا خیال یہ تھا جو جو میں نے مذہب سے بھی سیکھا ہے کہ انسانی زندگی جو ہے وہ سب سے اہم ہے تو اگر لیکن یہ کہ ہمارے پاس معیشت میں گنجائش نہیں ہے تو میری اپنی تجویز تو یہ ہوگی یہ نیک نیتی کے ساتھ ہے اس کو کسی کو یہ سمجھنا کہ وہ غلط ہے یہ صحیح ہے تو شایح صاحب نہیں ہے نا گنجائش آپ کو کیا لگتا ہے ہمیں پتا ہے آپ کو جانتے ہیں ہماری ایکانومی کا حالت آپ کو بہتر کون جانتے ہیں آپ میری گزاری سن لیجئے میں اگر مجھ سے مشورہ لیں تو میں یہ کہوں گا کہ اسٹیٹ بینک کو یہ حکامات جاری کر دیں کہ چار سو عرب روپے کے نئے نوٹ چھاب دیں اور ان نوٹوں سے ہم اگر ایک مہینے تک اپنے لوگوں کو نقد رقم اور راشن پہنچا سکیں فوج کی بھی مدد لے لیں تنظیموں کی بھی مدد لے لیں جو فوج بنائی ہے اس کی بھی مدد لے لیں تو ہم تین چار سو عرب میں ایک مہینے سے زیادہ لیکن انفلیشن ہماری پہلے دبل ڈیجٹ کے اندر ہے ہم نئے نوٹ کیسے چھاپیں گے اس سے تو ہم اور ڈی ویلیو کریں گے اپنی چیزوں کو نہیں نہیں کوئی ڈی ویلیو نہیں ہوتا ہے دیکھئے ڈیون تک کا مسئلہ ہے نہ یہ میں آپ سے عرص کر دوں یہ پوری ذمہ داری سے میں بات کر رہا ہوں نئے نوٹ تو ڈی ویلیو ہے کوئی فورئن کرنسی کی ہم بات نہیں کر رہے ہیں میں عرص کرتا ہوں ہمیں آئی ایمیف نے یہ کہہ دیا ہے کہ 30 جون تک ہم بجٹ خسارے کا جو ٹارگٹ ہے وہ ہم اس پر آپ سے اسرار نہیں کریں گے تو آپ اس طرحی سے دیکھئے کہ ابھی ہمیں ایک اشارہ ہے چار ارب ڈالر تو آئی ایف نے دے دی ہیں دوسرے لوگ بھی دے رہے ہیں پاکستان سے مخیر حضرات بھی آ رہے ہیں تو اگر ہم تین چار سو ارب روپے کے نوٹ چھاب لیتے ہیں یہ میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھئے پاکستان کوئی چھوٹا ملک نہیں ہے نہ کوئی پاکستان کمزور ملک ہے اگر ہم معیشت میں پیچھے رہ گئے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہماری سابقہ حکومتیں تھی انہوں نے ایک وڈیرہ شاہی کلچر اپنایا کہ طاقتور طبقوں کو نوازیں اور عوام کو کچھ لیا تو یہ چیز کی وجہ سے ہم پیچھے چلے گئے لیکن اتنا بڑا ملک ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک دو ہزار ارب روپے تو ہے وہ کوئی معمولی چیز ہے ابھی آپ دیکھیں پرائیمیسر صاحب نے بھی فرمایا تھا کہ میں آٹھ ہزار ارب روپے ٹیکس اکٹا کر کے دکھاؤں گا اب تو ہی کرائیسس آ گیا لیکن ہم تو چار ہزار بھی نہیں کر رہے نا چار ہزار ارب روپے تو ہم ہر سال ٹیکس میں چھوڑتے رہے ہیں ماضی میں ایک اور اگر میں آپ کو فیگر دیکھوں تو آپ احران رہ جائیں گے دیکھیں میری بات بورا کرلو تاکہ آپ کو پیلئر ہو جائیں ون ہنڈڈ سکسٹی بلین ڈالر ایک سو ساٹھ ارب ڈالر ہمارے پاکستانی بھائیوں نے پچھلے چوبیس برسوں میں مارکٹ سے ڈالر خرید کے اور چوری کے پیسے سے بھی اور ناجائیس پیسے سے بھی بینکوں میں جمع کرایا اور وہ پیسہ بھیج دیا باہر یہ ایک سو ساٹھ ارب ڈالر آج ہمارے قرضے تو ایک سو دس ارب ڈالر ہی ہیں نا بیرونی تو یہ دیکھیں کیا اس اللہ تعالیٰ نے اس مل کو دیا ہے اس ایک طرح ہے جوٹے ہر جیس لوگوں کو بچا لیں اور جون کا اس کا اثر ٹوٹ جائے گا اللہ نے چاہا تو پھر جڑائی سے بڑے دمانے پر معیشہ کی طرف لگ جائیں تو یہ ایک بہت بڑی کامیادی ہوگی اس تاریخ میں ایک بہت بڑا نام آ جائے گا ٹھیک ہے یہ نوٹ چھاپنے کے علاوہ اور ہمارے پاس کیا کیا آپشنز ہیں اس پر بھی آپ سے بات کریں گے شاید صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیے گا شیر دیل اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں ٹورنٹو سے ہمارے ساتھ ہیں سکائپ پر آپ دیکھ سکتے ہیں جنرلسٹ ہیں آورسیز پاکستانی ہیں اسلام علیکم شیر دیل ہمارے انکر بھی رہے ہیں ہمارے انکر ہمارے ساتھ ہی ہمارے کلیگ رہے ہیں کیسے ہیں شیر دیل میں بلکہ ٹھیک تھا شیر دیل پاکستان میں کیا صورتحال ہے یقیناً آپ اس سے کٹے ہوئے نہیں ہوں گے آپ بلکہ آگاہ ہوں گے کچھ ہمیں بتائیے گا کینیڈا میں کیا سیچویشن ہے کینیڈا میں کیا صورتحال ہے یہاں بیٹے ہوئے لوگ جب کینیڈا کی بات کرتے ہیں مثال دیتے ہیں کہ دیکھیں جی وہاں کی جو گرمنٹ ہے اس نے لوگوں کو کہاں بشک دو تین مینے کے لیے گھر میں بند ہو جائیں ہم آپ کو راشن پہ چاہیں گے آپ کے اکاؤنٹس میں پیسے ڈالیں گے تو ایسے ہی کچھ پاکستان میں ہونا چاہیے تو کیا واقعی وہاں سیچویشن اتنی آئیڈیل ہے کہ اس کی مثال دی جائے کہیں پر بھی دیکھیں جب ہم کمپیرزن کی بات کریں گے آسمان تو کینیڈا اور پاکستان کا کمپیرزن نہیں ہو سکتا جہاں تک پاکستان کی معیشت ہے جہاں کینیڈا کی معیشت ہے ایک زمین اور آسمان کا فرق ہے لیکن پاکستان کی معیشت کے مطابق اگر دیکھا جائے جو ایفرٹس کی جا رہی ہیں پاکستان میں وہ مثالی ہیں اور انپریسیڈنٹیڈ آپ اس کو کہیں کیونکہ انپریسیڈنٹیڈ سیچویشنز ہیں تو ایسے موقع پر غیر معمولی اخدامات پاکستان کی حکومت نے کیا ہے جہاں تک کینیڈا کی بات ہے تو جو اکانومی ہے جس قسم کا یہاں پر معاشرہ ہے سوشل سیکیورٹی یہاں پر لوگوں کو میسر ہے وہ تراؤنٹ دا ایئر جاری رہتی ہے اگر بچوں کی بات کریں فری ایڈوکیشن کی بات کریں وہ جاری رہتی ہے لیکن یہاں پر جب یہ سیچویشن آئی کوویڈ نائنٹین کی تو کچھ سخت فیصل لیا گیا حکومت کی جانب سے لاکڈاون کرنے کے اور وہاں پر لوگوں کو فسیلٹیٹ کرنے کے لیے اور لوگوں کو اس پرپابند کرنے کے لیے کہ وہ اپنے گھروں میں رہیں ایک انسینٹیو دیا گیا ہے بچوں کی صورت میں بچوں کو جو اسسسنس مل رہی ہے اس کو بڑھایا گیا اور اس کے علاوہ جن کی امپلائیمنٹ ختم ہو گئی ہے کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے ان کو ایک مہینے میں دو ہزار ڈالر جو ہے وہ اناؤنس کیے گئے اور وہ مل بھی رہے ہیں لوگوں کو اس کے علاوہ کچھ اور بینیفٹس بھی اناؤنس کیے گئے جو بینکس تھے انہوں نے بھی اپنے بینیفٹس جو ہے وہ اناؤنس کیے جو مارگیجز تھیں لوگوں کی جو کسے لوگوں نے لیز کی ادا کرنی تھی ان کو ڈیپر کیا گیا تو یہ میز لیے گئے ہیں شیدل پاکستانیوں کے حوالے سے جاتے ہیں وہاں پہ ان کو سیٹل ہونے میں ٹائم لگتا ہے ایک وہ کٹیگری ہے جس کی میں بات کروں ایک وہ کٹیگری ہے جو پہلے سے وہاں پہ موجود ہے اس کے لیے وہ افرٹ کر رہے ہیں گورنمنٹ کی وہاں پہ اور خاص طور پر ہمارا جو ہائی کمیشن ہے ہمارا جو کانسلیٹ ہے وہاں پہ ان کی کیا افرٹس ہیں کچھ آپ کے علم میں ہے کیا ہمارے اوورسیز پاکستانیز کینیڈین پاکستانیز اس وقت کس حالت میں ان کے کیا مسائل ہیں اوورسیز پاکستانیز امارا پہلا آپ کا جو سوال ہے میں پہلے اس کی جانب جاؤں گا کہ جو نئے آنے والے کینیڈینز ہیں جو مختلف و مالک سے آتے ہیں وہ آپ کو پتہ سلسلہ جاری رہتا ہے اور کینیڈا نے اس پر کسی قسم کی پابندی نہیں لگائی جن کے پاس وزد ویزا سے ان کو پابند کیا گیا کہ وہ کینیڈا کی سرزمین پر نہیں آسکتے جب تک یہ سیچوئیشن ہے لیکن جو ان کی امیگریشن ہو چکی ہے جو کینیڈینز ہیں یا پی آر ہولڈرز ہیں ان کو علاو کیا گیا اور ساتھ ساتھ جو ان کے امیگریشن کا پروسس ہے اس میں یہ بھی بات ہم سب جانتے ہیں کہ وہ ایک سیٹ اماؤنٹ جو ہے وہ کہتے ہیں اپنے تمام پر نئے آنے والے کینیڈینز سے امیگرنز سے کہ وہ لے کر آئے تاکہ جو بھی سیچوئیشن ہو اس میں وہ 3-4 منتھ سربائیو کر سکے ایک بات ہوئی دوسری بات یہ جو آپ نے سوال کیا کہ پاکستانیوں کا جو پاکستانی پہلے سے یہاں پر موجود ہیں یا جو کینیڈا سے پاکستان گئے اور پھر وہ پاکستان نہیں آ پا رہے تھے جس طرح آپ نے ریپورٹ بھی دکھائی پی ٹی وی نیوز پر کہ ان کو لے کر جو ہے وہ کینیڈینز جو امیگرینٹس ہیں یا جو پی آر ہولڈرز ہیں ان کو تو لے کر آتے رہے کینیڈا پاکستان کی جانب سے لیکن یہاں پر جو پسے وی کینیڈینز تھے جو پاکستانی نجات تھے ان کو پاکستان جانے میں دشواری ہو رہی تھی دو سو پچاس کے قریب پاکستانی اس کے علاوہ اور بہت سے پاکستانی ہیں تو پاکستانی کانسلیٹ نے ٹورنٹو میں یہاں پر زبدیس انتظامات کیے مسلسل ان کے ساتھ دابطے میں رہے اور پھر ان کو ایک فلائٹ کے ذریعے ٹورنٹو سے لاہور جو ہے وہ بھیجا گیا ہے بہت سارے پاکستانی جو واپس آنا چاہ رہے تھے شیرکل ان کے لیے بہت اچھے انتظامات کیے گئے ہیں لیکن بہت سارے پاکستانی سٹوڈنٹس وہاں پر ایسے ہیں جو اپنی پڑھائی کے لیے موجود ہیں مختلف کورسز کے لیے موجود ہیں ان کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے کینی جن گرمنٹ کی جانب سے کیا ان کو بھی وہ امداد دی جا رہی ہے جو ان کو ضرورت ہے اپنی روز مرہ زندگی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کیونکہ اب تو جابز وغیرہ اگر کوئی چھپ چھپ آکے کہیں کرتا بھی تھا تو اب تو نہیں کر سکتے اب تو سب کاروباری زندگی کنیڈا کی بہت سی یورسٹیز میں ٹورانٹو کی ہم بات کریں ویسنی یورسٹی ہے یورسٹی ہے یورسٹی ہے ٹورانٹو ہے یورک یورسٹی ہے وہاں پر زیرہ تعلیم ہے انیشلی جب یہ اسسسنس آناؤنس کی گئی تھی تو اس میں وہ پاکستانی یا وہ سٹوڈنس جو دنیا کی کسی بھی خطے سے کنیڈا پہنچے ہیں اور پڑھ رہے ہیں ان کو شامل نہیں کیا گیا لیکن بعد میں ان کو گریجولی جو ہے اسسسنس میں شامل کیا گیا اور ساتھ ہی ساتھ کچھ ایسی جابز ہیں جو اسسنشل اس میں آتی ہیں اور بہت سے سٹوڈنس جو ہیں پاکستانی وہ جابز کر بھی رہے ہیں اور ان کو ان کا جو ایک پہلے ایک آورز ڈیفائن کر دیا جاتے تھے کہ اتنے آورز سے زیادہ وہ کام نہیں جا سکتے ان کو تھوڑا سا انہینس کیا گیا ہے ان کو تھوڑا سا بڑھایا گیا ہے کہ تاکہ وہ جو اگر وہ کسی اسسنسل جاب میں ہیں پانٹ ٹائنگ کو جاب کر رہے ہیں تو وہ وہ کر سکیں تو اسسنس جو ہے وہ یہاں پر تھوڑا سا یہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ان لوگوں کے لیے ان آناؤنس کی گئی ہے جن کی یا تو ایمپلائمنٹ ختم ہوئی ہے کووڈ نائنٹین کی وجہ سے یا ان کا کچھ بزنس تھا انٹرنیور تھے وہ ان کا بزنس نہیں ہو پا رہا تو ان کو وہ اسسنس جو ہے وہ پروائیڈ کی جاری ہے ہر ایک کو پروائیڈ نہیں جاری ہے مختصرا جواب دیجئے گا یہ جو اوورسیز پاکستانی سے ہم بات کر رہے ہیں گورنمنٹ نے عمران خان صاحب پرائم میسٹر پاکستان مسلسل نچلے طبقے کی بات کرتے ہوئے لوگ ٹاؤن اور نرمی کی بات کر رہے ہیں کچھ ممالک کی اگزامپلز بھی کوٹ کر رہے ہیں دو کہ کمپیرزن کی پوزیشن میں ہم نہیں ہیں اوورسیز پاکستانیز گورنمنٹ آف پاکستان کی ان ایفرٹس کو کیسے دیکھ رہے ہیں جو پاکستان کی حکومت نے کوویڈ کے خلاف کی ہیں چاہے وہ سکریننگ ہے چاہے وہ میڈیکل اسسسٹنس ہے اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ لوگ وہاں پہ امراہم اچھا سوال ہے اور جب ہم یہاں بیٹھے ہیں کینیڈا میں ہماری ہماری جو ایک نظر ہے وہ پاکستان پر بھی ہوتی ہے کیونکہ ہماری فیملیز ہیں ہمارا ایک کنیکشن ہے اس ملک کے ساتھ پاکستان ساتھ تو ہم جب دیکھتے ہیں کہ انیشلی آپ نے بھی اپنے اس نشست میں اس پروگرام میں منشن کیا کہ وہاں میں جو پاکستانی تھے سٹوڈنس تھے ان کو لانے کے حوالے سے ایک بڑا پریشر تھا حکومت پر لیکن پریشر سسٹین کیا حکومت نے اچھا فیسٹہ کیا مضبوط فیسٹہ کیا اسی طرح جو بعد میں فیسٹل لیے گئے ان کو بھی بڑی اچھی نگاہ سے یہاں پر دیکھا جا رہا ہے اور ہیلپ بھی کی جا رہا ہے یہاں منشن کرنا بہت ضروری ہے کہ یہ اوورسیز پاکستانی جہاں بھی ہوں ان کا دل دھرکتا ہے پاکستان کے لیے اور ہر مشکل کی گھڑی سلزلہ ہو ایسی آفت ہو انہوں نے پاکستانیوں جو پاکستان سے باہر ہیں پاکستانی جو پاکستان میں ان کو ہلپ کیا ہے اور وزیعظم پاکستان کے جو انیشیٹیو ہے اس پاکستانیوں کے حوالے سے ان میں بڑھ چڑھ کر ان تمام تر پاکستانیوں نے حصہ لیا ہے اور ستیل رمضان کا موقع ہو رمضان کا موقع نہ بھی ہو یہ جو سپورٹ ہے وہ جاری رہتی ہے اور ہر قسم کی اس قسم کی جو اور ناؤسمنٹ کی جاتی ہے پاکستان کی حکومت کی جانب سے وزیعظم کی جانب سے اس کو لبیٹ کہا جاتا ہے خاص طور پر ہم کینیڈا کی اگر پاکستان ٹھیک ہے شیر دل آپ ہمارے ساتھ ہیں آپ سے مزید بھی جانیں گے کینیڈا میں کیا صورتحال ہے وہاں موجود پاکستانیوں کی حالت کے بارے میں بھی آپ سے پوچھیں گے لیکن ابھی میں چاہوں گی شاہد صاحب آپ یہ بتائیے کہ اگر چار سو عرب روپائے کے نوٹ نہیں چھاپے جاتے ہیں تو دیگر ہمارے پاس کیا آپشنز ہیں جن کو اپنا کر ہم معیشت کو واپس اس جگہ پہ اٹلیس لا سکیں جہاں یہ کرونا وائرس کے آنے سے پہلے تھی اور پھر ایک اور بحث جو ملک میں چڑیوی ہے وہ ہے رولنگ بجٹ کے حوالے سے کہ جی رولنگ بجٹ آنا چاہیے تین تین مہینے کی حصے حصے کر لینے چاہیے بجٹ کے اور پھر آگے جو بھی صورتحال رہے اس کے مطابق اس پر عمل کیا جانا چاہیے آگے کی پلاننگ بعد میں کی جانی چاہیے تو آپ سمجھتے ہیں رولنگ بجٹ ہی آنا چاہیے یا پھر بجٹ کے حوالے سے آپ کے پاس کچھ اور تجاویز ہیں دیکھیں آپ نے جو نکات اٹھائے ہیں اس کا تعلق پاکستان کی سلامتی سے بھی ہے پاکستان کی معیشت سے بھی ہے اور پاکستان کے بائیس کروڑ عوام سے بھی ہے یہ کوئی معمولی پوائنٹ نہیں ہیں جو آپ نے اٹھائے ہیں تو میں صرف آپ کو یہ بتا دوں کہ پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ پچھلی غلط پولیسیاں تھیں لیکن پاکستان کوئی چھوٹا ملک نہیں ہے میں آپ کو دو تین چیگر دوں گا ابھی آپ کے سمجھنے آ جائے گا ہمارے پاس چھے برسوں میں کیونکہ اب یہ اوورسیز پاکستانی اس کے آپ بات کر رہے تھے چھے برسوں میں ہنڈرڈ ٹین بلین ڈالرز کی ترسیل آتا ہی ہیں ایک سو دس ارب ڈالر اس کے آپ اگر روپیہ بنائی ہے تو اندازہ ہو جائے گا اب ہم نے جو پچھلی ماضی میں غلطی کی وہ یہ کی کہ برامدار بڑھانے کے بجائے اس پیسے سے وہ آپ نے نقصان پورا کر لیا آپ یہ سوچیں کہ ادھائیس کا آدھا آدھا بھی اگر انویسمنٹ میں چلا جاتا ہے داخلی انویسمنٹ میں تو آج ہم آٹھ سے دس فیزت پر گروہ کر رہے ہوتے ہیں یہ تو ہماری پوٹینشلیٹی ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ پانچ اشاریہ دو پانچ فیزت شرح سو اسٹیٹ بینگ نے کم کی ہے اچھا قدم ہے لیکن اس سے حکومت کو تین سو ارب روپیہ کی بچت ہوگی کیونکہ ون پرسن سے ان کو پچاس روپیہ بچتا ہے تو اب آپ صدح پانچ آپ نے کی ہے قرضے بھی بڑھیں گے تین سو ارب روپیہ تو ہمیں بچ رہا ہے ایک سال میں تو یہ جو میں چار سو ارب کے نوٹ کی بات کر رہا ہوں اس میں سے تین سو ارب تو یہاں سے کمپنسیٹ ہو گیا تیسری بات یہ ہے آپ کو یاد ہوگا کہ جو ہم 2019 میں جو ایمنیسٹری آئی تھی اس میں ایک قانون رکھا گیا تھا قانون اب اس میں یہ تھا کہ جو اس سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے ان کے اساسے ناجائز اساسے ضبط کر لیے جائیں گے اور اس کے بعد ایپ ڈی آر نے ایک ایڈورٹائزمنٹ بھی دیا تھا ہم یہ کہتے ہیں آپ ضبط نہ کریں صرف ان اساسوں پہ جن کی تفصیل ہمارے پاس ہے جو ناجائز ہیں اور جنہوں نے ایمنیسٹری سے فائدہ نہیں اٹھایا اور جس کے لیے قانون بن چکا تھا کہ ان پر ضبط کریں گے آپ ان پر ٹیکس لے لیے میں نے ایک حساب لگایا اس کی تفصیلات حکومنٹ کے پاس ہے نو سو ارب روپیہ آپ کو چھے یہ جو آپ زیادہ نوٹ چھاپنے والی بات کر رہے ہیں یہ بھی آپ کو مجھ سے بہتر پتا ہے لیکن سوال اس پہ میرا یہ ہے کہ ہمارا تو سروس سیکٹر سروس لیڈ اکانومی ہے سروس سیکٹر بہت زیادہ ایک بڑی مقدار میں ہم مینیفیکشننگ اکانومی تو ہے نہیں پڑکشن سو ہماری اس طرح سے ہے نہیں گورنمنٹ نے صرف ان لوگوں کو راشن تو نہیں دے رہا نا صدیقی صاحب جن کے پاس راشن نہیں ہے اتنے بڑے لوگ جوبلیس ہو رہے ہیں اور سب سے بڑا چیلنج تو جوبلیس لوگوں کا ہے جن کی نوکریاں ختم ہو رہی ہیں پیسے ہم نے چھاپ لیے ایک پہلو تو ہم نے ایڈریس کر لیا کہ جی راشن دے دیں جوبلیس لوگوں کا کیا ہے کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ہم پھر سروس سیکٹر ہے یا ایسی نیز ہیں اس کو بیمج کریں گے بہت عام نکتے آپ نے اٹھائے ہیں لیکن میں آپ کو بتا دوں ساتھ سو عرب روپے اب تک بے نظیر انکم سپورٹ پروغام سے دیا گیا کوئی فرق تھا اس لیے کہ لوگوں کو آپ نے گداغر بنا دیا میں نے ایک ریسنج کر کے بنائی تھی بلکہ پی ٹی وی نے سپیشر پروغام کیا تھا کچھ عرصے پہلے دو ایک ساتھ کہ ہم نے یہ کہا تھا کہ آپ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروغام ہے اور جو احساس پروغام ہے اس سے صرف پچھتر عرب روپے الگ کر لیں احساس پروغام سے رس سے یہ جو پچھتر عرب ہوگا اس کی ایک مثال دوں ایک کارپنٹر ہے الیکٹریشن ہے پلمبر ہے گھرے لو خواتین ہیں چھوٹے کسان ہیں لائف سٹاک والے ہیں ان بیچاروں کو ایک آدمی کہتا ہے جو مجھے دو لاکھ روپے اگر مل جائے تو میرا روزگار ہو جائے گا دو لاکھ روپے تو آپ یہ کریں گے ڈیڑھ لاکھ روپے مایکرو فائنانس سے اس کو دلوا دے بینک سے دو گارنٹیز پر اور پچاس ہزار روپے اس کو دلائیں بیرزیر انکم سپورٹ سے ڈال دیں تو اس کو دو لاکھ مل گیا یعنی پچاس ہزار جب آپ لوگ دے رہے ہیں بیرزیر انکم سے ہم نے اس کو دو لاکھ دیا کہ اب آپ اپنا روزگار شروع کرتے نہیں چھوٹے کرزے تو دے رہی ہے گورنمنٹ جو احساس نوجوان کے گرمہ ہے احساس جوان پروگرام کے تحت یہ اس کا واپس لے لیں گے نہیں نوجوان پروگرام کے تحت کرزے تو دے رہی ہے حکومت احساس کا جو جوان پروگرام ہے اس کے اندر دے رہی ہے نہیں نہیں میں تو بینکوں کے صور پر بات کر رہا ہوں نا ہم بینک کو ہمیں اسٹیٹ پر بوجھ نہیں ڈالنا آپ مایکرو فائننس اسکیم اسٹیٹ بینک کی جو ہے میں یہ چاہتا ہوں وہ وہاں سے دلائیں اور بینک جو ایکوٹی مانتا ہے وہ آپ بینظیر انکم سپورٹ سے پروائیڈ کریں یہ وہ چیزیں ہیں جو دنیا میں انیویٹیو چیزیں کہلاتی ہیں ہمارا کوئی چھوٹا ملک نہیں ہے اگر ہم پلاننگ سے چلیں تو ہم چیزوں پر مزید اچھی طرح سے کابو اس طرح کی با کی وجہ سے جو بھی سلوت حال خراب ہوئے اس پر کابو پاسکتے ہیں شاید سب بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ موجود تھے شیردل ہیں ہمارے ساتھ ابھی بھی شیردل میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی یہاں پاکستان کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں مخلف آرہ سامنے آ رہی ہیں خاص طور پر اگر ہم بات کرتے ہیں حکومتی پارٹی کی کہا یہ جا رہا ہے پی ٹی آئی کی جانب سے بار بار عمران خان کی جانب سے بار بار کہ جی لوگ ڈاؤن جو اس میں نرمی کی جانی چاہیے معیشت کا سوچا جانا چاہیے لیکن جب ہم دیکھ رہے ہیں صبح سندھ کی جانب تو وہاں سے یہ جواب آتا ہے کہ نہیں جی معیشت کا نہیں سوچنا عوام کا سوچنا ہے مجھے بتائیے گا کہ کینیدین جو گرمنٹ ہے وہ لوگ ڈاؤن کو لے کر کیا سوچ رہی ہے وہاں پر کس چیز کو ترجیح دی جا رہی ہے عوام کو یا پھر معیشت کو سٹریٹیجی کیا ہے سکول کب تک کھلیں گے کاروبار کب تک کھلیں گے کیا سوچا جا رہا ہے وہاں پر آسمہ میں آپ کے جو سوال ہے اس کو دو حصوں میں تقسیم کرنا چاہتا ہوں پہلے یہ کہ جب ہم پاکستان کی بات کر رہے ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پروونس کچھ کہہ رہے ہیں پیڈل گورنمنٹ کچھ کہہ رہی ہے دیکھیں جس قسم کا پاکستان کا یہ نظام ہے دیموکرسی کا اس میں یہ چیزیں ایگزز کرتی ہیں یہی چیزیں یہی موڈل ویس مینسٹر موڈل جو دیموکرسی کا ہے وہ یہاں پر بھی کینیڈا میں موجود ہے وہ ویری کرتے ہیں لیکن جب ہم کووڈ نائنٹین کی بات کرتے ہیں اور جب ہم لاکڈاؤن کی بات کرتے ہیں تو انیشیلی فیڈل گورنمنٹ نے جب یہ فیصلہ کیا تو تمام پروونسز نے لبیک کہا تمام پروونسز نے وہی انکلیمنٹیشن کی جو فیڈل گورنمنٹ کی ہدایات تھیں چاہے انٹاریو کوبیکو منیٹوبا ہو جتنے بھی یہاں پر پروونسز ہیں سب نے وہی میز لیے جو فیڈل گورنمنٹ نے ان کو ڈائریکٹ کیا تھے لیکن اس کے بعد جیسے جیسے صوبوں میں سیچویشنز تبدیل ہوتی نہیں ان کے فیصلے بھی تبدیل ہوتے رہے یہاں پر منشن کرنا ضروری ہے کہ دو بڑے پروونسز کینیڈا میں ایک کوبیک اور دو دوسرہ انٹاریو جہاں پر سب سے زیادہ تعداد ہے لوگوں کی مطلب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاپولیٹڈ ایریاز ہیں دنسلی پاپولیٹڈ ایریاز ہیں یہاں پر مختلف میز جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہے ان تمام ترسوموں سے جہاں پر کم پاپولیشن ہے یہاں پر اگر ہم بات کریں ایک 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 میکنیزم موجود ہے کہ کہاں پر پاپولیشن کے مطابق ہیں رسورس کے مطابق تو یہاں پر ابھی کچھ نرلی کی گئی ہے لاؤگ ڈاون میں لیکن لاؤگ ڈاون بدستور موجود ہے کچھ نہیں کیا گیا شیردل جو کیا بہت کم کوئی گیا انشاءاللہ کسی اور نشص میں ضرور ونس اگین ویل ہیو انشاءاللہ اور بات کریں گے شاید حسن صدیبٹی صاحب اور شیردل خان جو کہ ہمیں ایک ایک اکانومی کا فیکٹر ہم ڈسکس کر رہے تھے اور دوسری جانب ہم کینیڈا اور بدخلصوص اوورسیز پاکستانیز اوورسیز کینیڈین پاکستانیز کے حوالے سے ہم انفرمیشن بھی لیتے ہیں اور گورنمنٹ آف کینیڈا کے حوالے سے بھی ہم جان رہے تھے کہ وہاں پہ موڈل کیا ہے شیدل نے ہمیں بتایا کہ حکومت انہی خطوط کی اوپر سوچ رہی ہے جس پر پاکستان کی گورنمنٹ سوچ رہی ہے لیکن ریسورسز کے ڈینامکس فرک ہیں فائننشل سیچویشن فرک ہے امیر گورنمنٹ سے وہ دے سکتے ہیں میں یہاں پر سمجھنا چاہیے خاص طور پر لوگوں کو جو مثال دیتے ہیں کہ کینیدا میں یہ ہو رہا ہے یہاں پر یہ ہونا چاہیے لیکن اس سے پہلے لوگ مثال دیا کرتے تھے کہ امریکہ میں ایسا ہوتا ہے تو اس لیے پاکستان میں یہ ہونا چاہیے لیکن اب ان لوگوں کے سامنے ہے کہ امریکہ اس وقت دنیا بھر میں جو سب سے زیادہ متاثر لوگ ہوئے ہیں کرونا وائرس سے وہ امریکہ کے اندر موجود ہیں ارچہ وہ لوگ تو موجود ہیں کرونا تو وہاں پر پھیلا ہی لیکن پھر جس طرح سے اس کو ہینڈل کیا گیا شروع کے دنوں میں مس ہینڈل کیا گیا خاص طور پر وہاں صادر ٹرمپ جو ہیں ان کی جانب سے مختلف بیانات سامنے آتے رہے پہلے تو وہ اس کو چائنہ کے اوپر ڈالنے کی کوشش کرتے رہے اس کا سارا ملبا اور ابھی تک میرے خلال میں یہی ہو رہا ہے اور ویو ایچو کی مدد کے حوالے سے جو امداد دی جاتی تھی اب انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم بھی صرف اتنی امداد دیں گے جتنی امداد آپ کو چائنہ دے رہا ہے کیونکہ آپ نے وہ اکلامات نہیں کیے جو آپ کو کیے جانے چاہیے تھے اور آپ نے چائنہ کو زیادہ سپورٹ کیا اور آپ نے امریکہ کو سپورٹ نہیں کیا تو ابھی بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ میں بھی الزام تراشیوں کا سلسلہ اپوزیشن کے جانب سے تنقید کا سلسلہ جو جاری ہے تو ہمیں صرف یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ پاکستان میں ہو رہا ہے وفاق اور چند صوبوں کے اندر ہر جگہ ہی ہمیں کرونا وائرس کو لے کر اس طرح کا تضاد دکھائی دیتا ہے انڈیا کی تھوڑی بات کر لیتے ہیں موڈ نے نیٹی فائیف تازن کیسز اس وقت انڈیا کے اندر موجود ہیں لاکڈاؤن کا فائدہ نہیں ہوا ہے پہلی دفعہ بلومباغ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں بھارت کی جو معیشت ہے وہ بہت بری طرح سکڑتی نظر آتی ہے اور امید یہ کی جاری ہے کہ آنے والا وقت انڈیا کے لیے مزید چیلنجنگ ہوگا نرندر موڈی نے اپنی دوسری ٹینئور کے اندر جو الیکشن کیمپین کی تھی اس میں انہوں نے جو اس بات پہ سب سے زیادہ بات کی تھی وہ ملینز اف جابز کریشن تھا انہوں نے کہا تھا کہ ہم جابز دیں گے لوگوں کو جابز آتی نظر نہیں آتی ہیں غالباً 20 کروڑ جابز جو تھی وہ بھی جاتی نظر آ رہی ہیں اور ان کا جو لاکڈاؤن کا کانسپٹ تھا وہ کامیاب نہیں ہوا ہے اور جس طرح کی گنجان آبادی ہے اس کے اندر بہت سارے چیلنجز انڈیا کے لیے ہیں لیکن دوسری جانب ایک اور بات بھی علامیں گے کہ انڈیا کے اندر مسلمانوں پر تشدد کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جو وائرس ہے کرونا وائرس اس کا کرونا وائرس نہیں بلکہ اس کو مسلم وائرس وہاں پر کہا جا رہا ہے بہت ساری ویڈیوز ایسے سوشل میڈیا کے اوپر موجود ہیں جو مسلم علاقے ہیں مسلم اقصریتی علاقے ہیں وہاں پر ہندو جو شدت پسند ہے وہ جاتے ہیں وہاں پر حملے کرتے ہیں ان کی جان تک لے رہے ہیں یہ سب کو چھو رہا ہے اور موڈی سرکار جو ہے اس پر بلکل خاموش ہے کسی کسی کوئی دات نہیں کی جارے بلکل جی ہندوپا نظریہ کے تحتی تو وہ چل رہے ہیں اور پولیسی یہی ہے اور یہ اسی پولیسی کے پہنچ یہی چاریسی میں بتا کے وہ آگے آئے تھے گرمنٹ میں آئے تھے ہمیں آریف عباسی صاحب جوائن کر رہے ہیں ایم پی اے بھی رہے ہیں اور تحریک انصاف کے اور ان سے ہم بات کرتے ہیں ان سے ہم پوچھتے ہیں عرشد محمود صاحب بھی ہمارے ساتھ ہمارے بلکل عرشد صاحب بھی ہمارے ساتھ ہمیں بتایا جا رہا ہے چلئے ہم آریف عباسی صاحب آپ سے سٹارٹ کر لیتے ہیں ایمی آپ کو آواز آرہی ہے میری جی جی ایمیسٹریشن کے اندر بھی آپ کا بڑا اچھا ایکسپیرینس ہے مختلف اداروں کی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ پولیٹک سے بھی آپ کا تعلق ہے یہ جو اس وقت وفاق اور سوبوں کے درمیان ایک معاملہ چل رہا ہے خاص طور پر سندھ گورنمنٹ جن خطوط پر سوچ رہی ہے ہم اگر پیرنٹی دیکھیں تو ہمیں سندھ گورنمنٹ کی بات ٹھیک لگتی کہ جی کرونا بڑھ رہے ہیں آپ لوگ ڈاؤن نرم کیوں کر رہے ہیں لیکن دوسری جانے وفاق کا سٹینس یہ ہے کہ ہم لوگ ڈاؤن نرم رنگ کریں گے تو کرونا سے تو شاید ایک لاکھ دو لاکھ لوگ متاثر ہوں غربت سے مور دن سکسٹین کروٹ پیپل can be directly affected as prime minister said تو آپ basically کیا comparison draw کرتے ہیں دونوں باتوں کے بیچ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی اسلام علیکم دیکھیں سندھ گورنمنٹ پچھلے دس سال سے وہاں جو جس طرح کے نظام چلا رہی ہے ان کی اپنی ترجیات ہیں ان کا اپنی پرائٹیز ہیں عمران خان پاکستان کے وزیراعظم ہیں اور انہوں نے سارے ایکسپیکٹس میں جو بھی فیصلہ کرنا ہے اس میں پاکستان کے عوام کے علاق معیشت کے علاق اور اس کے والا ہمارا جو میڈیکل سسٹیم ہیں ساروں کو مند نظر رکھ کے فیصلے کرنے ہوتے ہیں اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو گھروں میں بند کرتے ہیں ہماری جو معیشت ہے اس ٹائم اور پھر ہمارے جو عام آدمی کے معاشی علاقہ ہیں ان کو مند نظر رکھ کے فیصلے نہیں کیا جائیں گے اس طرح ڈرینڈ روم میں یا بڑے بڑے میلوں میں بیٹھ کے آرڈر جاری کیا جائیں گے میرے خیال ہے وہ زمینی عقائق کے برعکس ہوں گے زمینی عقائق یہ ہیں کہ ہماری بہت بڑی عبادی کے ایسا جو چھوٹے دکاندار ہیں ریڈی بان ہے دلیور ہے ڈینٹر ہے پینٹر ہے الکریشن ہے ان بچاروں کے گھروں کے علاقہ اگر کسی کو پت تو انہیں بڑے بڑے میلوں سے نکلیں اور باہر ذرا عام ڈاؤن ٹونز میں جائیں جو عام آبادیاں وہاں جائیں اور وہاں جا کے لوگوں سے اگر یہ بات کریں تو وہ کرونا سے زیادہ ڈار لگ رہا ہے یا بھوک سے زیادہ ڈار لگ رہا ہے جس بچے کے گھر بچے بھوکے ہیں اور اس کو آپ گھر بٹا دیں تو وہ کیا کرے گا میرا خیال ہے کہ کرونا کے خلابی ہم نے لڑنا ہے اور حکومت موثر اقدام اٹھا رہی ہے اور ساتھ ہم نے اپنے لوگوں کے دکھ طرد کو نہیں بھولنا ہم نے اپنے لوگوں کے ذمینی حقائق کے مطابق ان کے جو معاشی حالات ہیں ان کو بھی نہیں بھولنا لوگوں نے روٹی بٹا رہے ہیں معاشی حالات کو بھی دیکھنا ہے بات وہی ہے جو عمران صان کہتے چلے آئے ہیں کہ جی کرونا کی وجہ سے تو لوگ مریں گے لیکن اس سے زیادہ بڑی تعداد میں اگر ہم نے معیشت پر توجہ نہیں دی تو لوگ بھوک سے مر جائیں گے آرچہ جی آواز ہمیں کچھ عمران کلیر نہیں آرہی ہے دوسری آوازیں ایک بات میں آرہی ہیں آرچہ صاحب آپ سنتا رہے ہیں ہمیں آرچہ آرچہ صاحب آپ سنتکار ہے ممبر ہے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی پاکستان فارمیسٹیکلز کے پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا یہ جو گرمنٹ کی جانب سے اعلانات کیے جا رہے ہیں بار بار کہا جا رہا ہے اپنے سنتکاروں کو ریلیف دینے کے لیے ہم یہ قدم اٹھا رہے ہیں مختلف پالیسی لائی گئی ہیں پالیسیز لائی گئی ہیں آپ ان تمام چیزوں کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں جو ریلیف گرمنٹ کی جانب سے آپ کو دیا گیا ہے ہمارے سنتکاروں کو خاص طور پر دیا گیا ہے اس کو ارشد صاحب آواز بہت کم ہے تھوڑا سا لاؤڈ بولیے گا پلیس مائک کے قریب آب آب بھی آرہی ہے آواز جی جی پلیس بولیے پلیس بولیے جی ارشد صاحب اچھا ابھی اس طرح ہے یہ جو ریلیف ہمیں ملا ہے بزرعظمہ پاکستان نے جو ریلیف دیا ہے اس کی وجہ سے جو انٹریسٹ ریٹ کام ہوا ہے اور جو باروینگ کاسٹ ہے منی کی فرامدہ بینکس کم ہونے سے جو انڈسٹریلسٹ ہے بزنس مین ہے اس کو بہت بڑا اڈوانٹیج مل گیا ہے اس کو بہت بڑا ریلیف مل گیا ہے کہ وہ اب بڑے فیصلے کر سکتے ہیں پرچیز کے لیے نئی فیکٹریاں لگانے کے لیے اور جو اس وقت ان کا بزنس چل رہا ہے اس میں بھی یعنی ان کو جو ورکنگ کپیٹل ہے اس کی کاسٹ اپنی کم ہو گئی اور جو ہمارا بزنس کرونا نائنٹین جو اس کے بجے سی افیکٹ ہو رہا تھا اور سیلز کم ہو رہی تھی لوگوں کی اور جو چیزیں بیسٹر بھو رہی تھی اس میں بہت بڑا اڈوانٹیج جو ہے پوری جتنی بھی بزنس کمیونٹی ہے اس کو بہت بڑا ریلیف ملے ہے اچھا تو کیا کر یہ پھر آپ کی فارماسٹیٹیکل کمیونٹی ہمارے ملک کو ایکسپورٹ کی بڑی ضرورت ہے چون فیصد ایکسپورٹ ہماری گھٹ گئیں پچھلے مہینے کے مقابلے میں سٹیٹسٹیکل بیورو یہ کہتا ہے اور اس وقت ہم اگر ایکسپورٹ کی اوپر نگاہ رکھ سکتے ہیں تو دو بیسیکلی مین فیکٹرز ہیں دو بیسیکلی مین فیکٹرز ہیں دو بیسیکلی مین فیکٹرز ہیں ایکسپورٹ ایکسپورٹ جو آرہی ہے بلکل بولیے اس میں جو فارماسوٹیکل ہے ہم پہلے بھی پرائیم نیسٹر سے بھی ایک میٹنگ کر چکے ہیں جو رزاق دول صاحب ہے ہم ان سے بھی میٹنگ کر چکے ہیں کہ ایکسپورٹ میں جو آپ نے آواز گئی اگر اگر اس کو آپ جو ہیں جی جی اگر اس میں ایکسپورٹ میں فارماسوٹیکل کو بھی آپ ڈال دیں اور اس کی بھی جیسے پہلے بھی آپ دیر دیرے سب ایشت صاحب سے بلکل ہم کوشش کریں گے دوبارہ سے بات کر پائیں عارف صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ یہ بتائیے گا بھی صوبوں کے درمیان وفاق کے درمیان جو بھی ٹکھاؤ کسی کیفیت ہے اس پر ہم بات کر رہے تھے لیکن کیا آپ کو نہیں لگتا کہ جب اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اتنے سیریس ایشیوز کو لے کر تو اس میں جو بھی مختلف پارٹیز برمیان معاملات چل رہے ہوتے ہیں وہ ڈائریکلی ایفیکٹ کرتے ہیں ہمارے عوام کو ایفیکٹ اس طرح سے کہ لوگ جو ہیں پھر وہ سیریس نہیں لیتے خود بھی اس ایشیو کو جتنا سیریس لیا جانا چاہیے اور یہی کچھ ہوا ہے پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ وہ جو ایس او پیس دیئے گئے تھے گرمنٹ کی جانب سے جن پر عمل درامت کرنا ہے عوام نے ان کی دھجیاں اڑا کر رہ دی باوجود اس کے کہ آگاہی مہم جو ہے وہ پرائیوٹ میڈیا بھی چلا رہا ہے ہم بھی سرکاری چینل ہونے کے حصیت سے اپنے فرائض جو ہے وہ سر انجام دے رہے ہیں لوگوں کو بار بار بتا رہے ہیں اخبارات میں اشتہار آ رہے ہیں ریڈیو پر پیغاماتیں ہر طرح سے آگاہی مہم چل رہی ہے پھر آپ کیا سمجھتے ہیں وزجہ کیا ہے کیوں عوام اس کو سیریس لینے کو تیار نہیں سر دفعیلی سب سے بڑی وجہ جو ہے کہ عمران خان صاحب وزیراعظم پاکستان نے پہلے دن یہ کہا تھا کہ یہ جو وہ باہی ہے قدرتی پوری دنیا میں ہم نے اس کو سیاست سے سیاسی مفادات سے بہت اوپر رکھ کے دیکھنا ہے اس طرح ہمیں سیاست پوائنٹ سکوروں کی سیاست کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم نے عوام کی فلاہ و بے بود دیکھنا ہے اور عوام کی جو روز مرہ کے معمولات ان کو مدرزی رکھ کے فیصلے کرنے ہیں سندھ حکومت انفرٹنیٹلی کہتے ہیں تو ان کے کول اور فیر میں تضاد ہے کہتے ہیں وہ کچھ ہے کرتے کچھ ہیں اب آپ دو دن پہلے دیکھ لیں سندھ میں کیا ہوا اور وزیر اعلی اور وزراء خود وہاں موجود تھے اور اس طرح ہے کہ جب آپ ایکٹوٹلیز کریں گے تو عوام میں کوئی اچھا میسے نہیں جائے گا ہمیں اپنے عمل سے جس طرح عمران خان دیلی بیسز پر میٹنگز کر رہے ہیں تمام جو ڈیٹا ان کے سامنے ہوتا ہے اور اس کے مطابق دیلی بیسز پر وہ انتظامی مشینری کو عوام کی بہترین افلاہ و بے بود میں استعمال کر رہے ہیں تو سندھ کا جو ہمیں جس طرح اندار تقسیم کی اس پر جو کوسشن مارکس آئے ہمارے بھی بلیئرز آف روپیس دیئے آپ دیکھ رہے ہیں پورے پاکستان سے کہیں سے کوئی آواز نہیں آئی کہیں کوئی اکربہ پروری یا کہیں کوئی کرپشن انہوں نے بے تقسیم کی اس پر سپرنگ کورڈ نے بھی جو سوالات اٹھائے اور عوام جو سوالات نکھا رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کو اس خول سے باہر آنا ہے پیپلز پارٹی کو زمینی حقائق یہ باہر کون لائے گا پاسی صاحب اس خول سے باہر کون لائے گا پیپلز پارٹی کو صوبے تو چھوٹے ہوتے ہیں وفاق بڑا ہوتا ہے ہائیس لیول پر کوئی رابطہ ہم نے دیکھا نہیں ہے پارٹی کے ہائیس لیول پر ہوتا پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ انتہریک انصاف کی لیڈرشپ یا پر حکومتی سطح پر رابطہ ہوتا دونی ہوتے ہیں کہ کوئی ایسا میکنزم بننا چاہیے اس کے بعد یہ سیچویشن دیکھیں وہاں سندھ اسمبلی میں ہمارے انکیز ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ہمارے گورنر صاحب وہاں بیٹھے ہیں جن کی ہر وقت یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم سندھ کے عوام کو وہ جو پچھلے دس سال سے ان کا اتصال ہو رہا تھا جو ظلم زیادتی ہو رہی تھی جس طرح سندھ کے لوگ چرپائی ہیں گرانڈ پر چرپائی ہیں وہ پڑھیں آسپیٹل کے نام پر تو ان کی بیٹھ دیکھ رہی ہے ہم سندھ حکومت کے ساتھ چلیں ہمارے طرح سے ہم وزیراعظم پاکستان بیان بھی تو وزراء دیتے ہیں جس سے تیار خراب ہوتی ہے بیان بازی بھی تو یہی ہوتی ہے دونوں جانب سے ہو رہی ہے نہیں نہیں پاکستان طریقہ انصاف کا تو ٹوٹلی منشور ہمارے جو آپ دیکھ لیں طریقہ سیاست ہے وہ ٹوٹلی مختلف ہے سوالہ اس طریقے سے ہم آگر چلنا چاہتے ہیں وہ جو نہیں لیکن ابھی پچھلے دنوں یہ بھی اتراز آیا ہے نا عارف صاحب جو وزیر خارجہ نے جو بیان دیا جو بات کی انہوں نے اس پر بہت زیادہ تنقید کی گئی کہ جی انہیں اس میں سندھ گرمنٹ کو یا کسی بھی صوبے کو تنقید کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے تھا حدف نہیں بنانا چاہیے تھا بلکہ گرمنٹ کیا کرنا چاہے چاہ رہی ہے اس پر بات کرنی چاہیے تھی تو وزیر خارجہ کے بیان کو لے کر بھی بڑی بحث ہوئی ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے بڑا اتراز اٹھا ہے اب بلکل آپ جو بات کہہ رہی ہیں اس پر انہوں نے سوالات اٹھائیں بلکہ سیاسی باتوں کا کوئی جواب کے دینے ہے نا اب وزیر خارجہ نے جو باتیں کی ہیں وہ دیکھ لیں سندھ عوام کے سندھ کے عوام کے ساتھ بلائی کے لئے کی ہیں سندھ کے عوام کے بلائی کے لئے کی ہیں نہیں ہو جاتی یہ باتیں دونوں جو بھی فریقین ہیں ان کے درمیان کیوں نہیں ہو جاتی ہیں ایسا کیوں ضروری ہے کہ اس کے لئے پریس کانفننسز کرنا پڑے ہیں یا اجلاسوں کے اندر آ کر اس طرح کی بات کرنا پڑے ہیں یہ کیوں ضروری ہے سر آپ اس میں کیوں نہیں معاملات طے کر لیتے اور پھر عوام کو بتائیں کہ ہم لوگوں نے بیٹھ کے یہ سوچا آپ کے لئے نہ کہ یہ کہ انہوں نے آپ کے ساتھ یہ کر دیا پھر وہ آگے سے جواب آئے کہ نہیں ہم نے ایسا نہیں کیا ہی ذمہ داری تو آپ کی تھی یہ ایسا کیوں ہے سر نہیں دیکھیں جو مرکزی حکومت ہوتی ہے یہ ماں کا کردار ادا کرتی ہے مرکزی حکومت میں بڑے دل رکھنے پڑتے ہیں لیکن تو جس طرح عمران خان نے جتنا بڑا دل کیا ہے اور وہ ان کا پرولیم یہ ہے کہ چونکہ گرونڈ پر ان کے پاس کپیسٹی نہیں ہے کام کرنے کی ان کے اندر جو سلائیتے ہیں وہ ایک مخصوص کام کے لئے ہیں جیسے کرپشن سب سے بڑا مسئلہ ہے سندھ کا تو یہ جو اس ٹیم جو اللہ پتبارہ کی طرف سے ایک وبا آئی ہے یہ یہ ان کے اگر سلائیتے ہیں اندر ہوں تو اس طرح کے وہ پوائنٹ سکورنگ کرنے کے بڑے گرونڈ پر جا کے عوام کے لئے کام کریں عوام ان کے ساتھ ہوں تو آپ وہ اندر میٹے میں جب اور بات کریں گے میڈیا پر جائے کے ان کے وزراء اور بات کریں گے تو اس پر جب کنفیرین کریئٹ ہوگی تو کوئی نہ کوئی تو مرکز کی طرف سے جائے گا جا کے ان چیزوں کو کلیئر کرے گا ہم کوشش کرتے ہیں یہ سیاسی باتوں کا جواب نہ دیں لیکن جب پانی سر سے گزر جاتا ہے اور انتہائی نالائک قسم کے لوگ پچھلے دس سال سے سندھ میں جو مسلط ہیں اور سندھ کے جنہوں نے بیڑے گھر کر دی ہیں سندھ کا آپ کسی نیک میں کو دیکھ لیں سارے نیک میں تمزل کی طرف ہے نیچے جا رہے ہیں ایلت کا برا حال ہے تو اب اگر آپ اس کو پائنٹ آب بھی نہ کریں ان کو بتائیں ماینا جی سندھ کے میئر تو سمائم کی proportion سندھ کے میئر تو اМکی اے مکی اے مکی تو وفاقی حکومت کی تحادی ہے سندھ کے میئر تو وہاں امکی اے مکی اے مکی وہ نظر نہیں آتے ہمیں میئر نہیں نظر آتے ہمیں ڈاکھے آپ یہ یہ سندھ حکومت کا ایک بہت بڑا کراچی دشمنی کا ثبوت ہے کہ بلدیاتی عداروں کو چود ہیں وہاں ان کی احکومت کبھی نہیں بلدی آق میں ان کے لئے وہاں عمیشہ کوئی اور پارٹیر بلدی آق میں منڈیٹ لے کے آتی ہے تو انہوں نے جتنا نگلیک تراچی کو کیا اس طرح علیہ وقت بلدی آرات کا بنیادی مسئلہ ہے ٹائم ہمارا ختم ہو گیا ٹائم ہمارا ختم ہو گیا تینکیو جی عارف عباسی صاحب تیاری کی انصاف کی نمائندگی کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہم اس سلسل اس پر بات اس لیے کر رہے ہیں چونکہ بیان بازی خیر اب تو سلسلہ تھوڑا تھم گیا ہے مجھے لگتا ہے لیکن اگر وبا خدا نہ خاصتہ بڑھتی ہے تو سلسلہ پھر بھی شروع ہو سکتا ہے کیونکہ اگر سب ٹھیک ہو جائے آسمان تو ذمہ دار سب ٹھیک ہو جائے تو ہم نے ٹھیک کیا اور سب خراب ہو جائے تو میں بھی عوام اور ابھی بھی وفاق نے جو یہ اتنا بڑا فیصلہ کیا ہے جس طرح سے پرائیم منسٹر کی جانب سے مختلف صوبوں کو کہا گیا ہے کہ آپ اپنی سہولت دیکھتے ہوئے جس طرح سے چائیں ٹرانسپورٹ کھولنے کا اگر فیصلہ لے لیجئے اس پر بھی تنقید کی جا رہی ہے پشاور نے اس کو فائطر پر اپنا لیا لیکن سن کی جانب سے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریزسٹنس تھوڑا سی دکھائی جا رہی ہے لیکن بہرحال جی جو بھی صوبہ جس کو اپنے وسائل کے مطابق جو سمجھ میں آرہا ہے وہ کر رہا ہے اس کا اختیار بھی ہے اٹھارویں ترمیم کے تحت ان کے پاس اس پر مزید بھی بحث اگلے کچھ سیشنز میں ہم جاری رکھیں گے آج کے لیے فیل وقت اتنا ہی اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ نکے باہن